موسیقی ایشورم پوٹل پر غیر منظم کارکنو کی ریجسٹریشن میں جمہوہ کشمیر پہلے نمبر پر ہے لیٹننٹ گارنر کے مشیر فارو خان نے آج سیول سیکرٹریٹ میں متعدد عوامی وفود اور افراد سے ملاقات کی وفود اور افراد نے اپنے بات چیت میں مشیر کے سامنے کئی مطالبات اور مسائل پیش کی اور ان کے ازالے کی کوشش کی چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارن کمار مہتا نے آج جمہوہ کشمیر کے لیے آر ای ڈپل ٹی پلس ایکشن کے تحت جے کے فارسٹ اور دیگر مخموں کے استعداد کار میں اضافے سے متعلق دو روزہ ورک شاپ کے افتتاحی اجلاس کی صدارت کی ڈیویجنل کمیشٹر کشمیر پی کے پول نے آج گاندربل زلا کا دورہ کیا جہاں انہوں نے قصبے کے وارڈ آرڈ چیک دردرہامہ علاقے میں ایک پبلک پارک کے آس پاس صفائی مہم کا افتتاح کیا ان کے ساتھ ڈیپٹی کمیشٹر گاندربل کرتی کا جوتشنا ڈیریکٹر اربن لوکل باڈیز ڈپارٹمنٹ مطرہ ماسوم اور کئی دیگر افسران بھی تھے اس موقع پر میونسپل کانسل گاندربل کے ایکسیکیٹو آفیسر نوید ایچاس نے ڈیویجنل کمیشٹر کو زلا میں صفائی ستھرائی اور انستاد پولیتھین مہم کے بارے میں جان کری تھی ڈیوکام نے گاندربل کو پولیتھین فری زلا بنانے کے عظم کے لیے زلا انتظامیہ اور میونسپل کانسل گاندربل کی تعریف کی اور اسی کا آگاز یہاں آج ہوا ہے جس میں ہم نے جو ہمارے صفائی مطر رات ہے جو صفائی کرمچاری رات ہے ان کو ایکوگارڈ کے طور پر کچھ سیپٹک ایکوپنٹس بھی دیئے ہیں یونپارس دیئے ہیں ان کو آئیڈی کارڈ دیئے ہیں سرٹیپیکیٹس دیئے ہیں ان کا آنر کیا ہے سکول کے جو بچے ہیں ان کو پلاسٹک کا آلٹرنیٹیو کونسا ہو سکتا سکتا ہے اس کے طور پر جوٹس کے بیکس ڈیسٹرگوٹ کیے ہیں وہ ایک سیمپل بیسیس پر وہ کوئی پوری کمپلیٹ کریکے سے تو ہے نہیں لیکن اس سے پریاس کر رہی ہے اڈمیسٹریشن آوام میں یہ میسیج دے دے کہ نو پلاسٹک خاص کر کے سنگلیوز پلاسٹک کو ہمارے سماز میں مکتے ہی جگہ نہیں ہونی چاہے انکلنگ پلاسٹک کی جو باٹل سرکی ہے جس کو بسلری باٹل کے نام پر جانتے ہیں وہ بھی آلٹی میٹی جب پانی پینے ایک پاڈ ہس پہ ہی پھیک دیتے ہیں اور اگر کسی ٹوریش ڈیسٹرینیشن پر جائیں گے تو آپ کو کتنا ڈیر سارا پلاسٹک وہاں دکھائے دیکھیں اس کے خلاف یہ مہم شروع کی ہے یہ شروع ہے آنے والے دینوں میں یہاں ڈی 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 چیر پرسن جن جن نے ابھی مجھے بات کی جب میں نے شیئر میں انٹر کر دیا اور یہاں کے جو منسپل کانسیل کے جو چیرمن ہے کانسیلر سے وہ سب خود اپنے اپنے ایریاز میں جا کر کے خود سفائی آبیار کو آگاز کرنے والے آج وہ کسی کاران یہاں نہیں تھے لیکن یہاں جو ہے آنے والے دینوں میں وہ خود لیڈ لے کر کے جو ہے اس آبیار کو آگے چلانے والے ہیں جہاں تک آپ نے جو روڈ کی بات کر دی ابھی اپریل میں اس کی بلاک ٹاپنگ ہم نے رکھی ہوئی ہے جیسے ہی تھوڑا سا موسم ٹھیک ہو جاتا ہے جو گھڑے آپ کو دکھائی دے رہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے ڈرائے گا ڈائنٹی پیٹ سے لے کر کے وائل تک پورا فلائوار آ رہا ہے اور یہاں گاندربل میں اس کو ایک نیچے لنک دی جائے گے تاکہ جو ہے یہ لوگ لوگوں کو سیٹی میں جانے کے لیے زیادہ مساکت کرنی نہ پڑے ڈیپکلٹیز نہ آئے اس کا ایسٹیمیٹس بن گئے ہیں کبھی بھی اس کی ٹرینڈرنگ ہو سکتا ہے اور سیمی رنگ روڈ کا ہی پارٹ وہ سیدھا نکلے گا لززن سے پورے سیٹی سے ہوتے ہوئے آئے گا تو آپ کو صرف نائنٹی پیٹ روڈ تک ہی نہیں ایون آگے تک جانے کے لیے بھی بہتر کیسا روڈ ہو وہ ہمارے نمائندے خان جہانگیر کی ریپورٹ کے مطابق پبلک آؤٹریچ پروگرام کے ایک حصے کے طور پر سوپور پولیس نے پولیس ٹیشن پنزلہ میں پولیس کمیونٹی پارٹنرشپ گروپ میٹنگ کی سہولت فراہم کی میٹنگ کا احتمام سماجی دوری کے اصولوں اور دیکھر کووڈ پروٹکول کی پیروی کرتے ہوئے سپی سوپور صدحان شوور ورما کی ہدایت پر کیا گیا تھا ہمارے نمائندے خان جہانگیر کی ریپورٹ کے مطابق سوپور ریلوے سے واقورہ باراملہ تک روڈ ٹرائلز کے تسلسل میں اے آر ٹیو باراملہ مبشر جان اور ایم وی آئی انسپیکٹر ماجد شاہ کے سپر ویجن کتیت پورے خطے میں ڈرائیونگ ٹیسٹ ٹرائلز کا انکات کیا جارہا ہے تمام ٹرائلز تحصیل کی سطح پر بھی قائدہ پندرہ کتیت منقض کی جارہے ہیں مہم کی سب سے بڑی خصوصیت عوام دوست ہے کیونکہ ٹرائلز باقائدیگی سے ہو رہے ہیں اور لوگوں نے سراتے ہوئے بلاخر قائدہ پندرہ کا اطلاق عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے کیا کیا ہے تو اس سے ایک ڈرائیونگ کا کانفیڈنس ایک بڑھتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک پرسن ہو اس کو کانفیڈنس بڑھتا ہے کیونکہ کشمیر ایک ہلی ویلی ہے سو موسٹ آف تیمس یہاں پہ ہلز ہوتے ہیں ہلز روڈ ہوتے ہیں یہ چیز ایک بہت اچھی چیز ہے جن لوگوں میں رول نمبر اس پر رول نمبر 15 یہ ٹرائے لے رہے ہیں سو اٹس ویری گوڈ تینگ میں میسیج یہی دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ دے کوپریٹیڈ ویری ویل جو آٹیو صاحب تھے وہ بھی ہمارے آگے آگے چل رہے تھے سو ان لوگوں نے اچھے سے کوپریٹ کیا جن لوگوں نے اس چیز سے ایک ڈرائیونگ کانفیڈنس بڑھتا ہے مطلب ہر کوئی سنچتا ہے کہ میں ڈرائیو نہیں کر پاؤں گا کیا پتہ میں فیل ہو جاؤں گا ایسا ہوگا جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہو جب یہ لوگ بھی آپ کو مورال بوسٹ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے مور کانفیڈنس درائیو ایشرم پوٹر پر غیر منظم کارکنو کی ریجسٹریشن میں جمہور کشمیر پہلی نمبر پہ ہے میندہ روزگار کے مرکزی وزیر ببندر یادف نے آج یہاں ویگیان بھون میں غیر منظم مزدورو کے پچیس کروڑ ریجسٹریشن کا جشن مانانے کے لیے منقضہ تقریب میں جمہور کشمیر کو پہلی پوزیشن کے انعام سے نوازا ناشنل انویسٹگیشن ایجنسی اینائی نے بھاراملہ پولیس کے ساتھ ملکر بھوت کی پنجلہ کے منڈی علاقے میں بھوت کے روز فوج کے ساتھ ایک تیس سالہ پوٹھر تقریباً اٹھارہ فٹ نیچے گھاٹی میں گر کر زخمی ہو گیا ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ پوٹھر عطیق الرحمن ولد شکیل الرحمن ساکنہ شاہپور فوج کے لیے کام کرتے ہوئے منڈی کے علاقے سرلکیان شاہپور میں فسل کر پندرہ سے اٹھارہ فٹ نیچے گر گیا اہلکار نے مزید کہا کہ اسے چوٹے آئی اور اسے علاج کے لیے ایس ڈی ایچ منڈی منتقل گیا گیا ہمارے نمائدے خان مظفر کی ریپورٹ کے مطابق باراملہ کے روینیو افسران بشمول پٹھواریوں گردواروں اور دیگر فیڈ فنکشنز نے گرفتار پٹھواریوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے مسلسل چوتھے دن بھی ہڑتال اور دھرنا جاری رکھا آل جموعہ کشمیر پٹھواری ایس ایس ایشن کے بینر تلے تحصیر دفتر باراملہ میں اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس اعتجاج میں ظلہ باراملہ کے مختلف حصوں سے تمام پٹھواریوں گردواروں اور دیگر فیڈ فنکشنز نے شرکت کی جس کی قیادت ایس ایس ایشن کے زلی صدر نور محمد نے کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آل جمہو کشویر پڑوار ایسیشن نے چند روز پہلے جمہو میں ہوئے گریبتار دو تین پڑواریوں کی گریبتاری پر تین روزہ ہڈتال کی کال دی تھی اور جو کل ختم ہو گئی تھی وہ تین دن کل ختم ہوئی چونکہ کسی پیش رفت کی نہ ہونے کی وجہ سے اس ہڈتال کو اگلے تین دن کے لئے بڑھانا پڑا ہمارے چند مطالبات ہیں سب سے پہلا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے ان پڑواریوں کو جو پولیس نے گریبتار کیے ان کو رہا کیا جائے بلا شرط رہا کیا جائے الزام ان پر یہی ہے کہ ان کے گھر سے ریکارڈ برامت ہوا ہے ریکارڈ کو چوری ہوا ہے میں آپ کو اس میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سب کو اس بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ریکارڈ چوری نہیں ہوا ہے ریکارڈ پچھلے ساتھ سال ستر سال پرانا ریکارڈ ہے گس چکا ہے اپنی موت خود مار چکا ہے تو وہ کسی قسم کی کوئی چوری نہیں ہے ریکارڈ اپنی موت مار چکا ہے ہمارے گریڈ پر پٹواریوں کا چوبیس سو سے اٹھائیس سو کیا جائے جو گریجویٹ پٹواری ہیں گاؤں ایک پٹوار ہلکے طور سے لیا جائے جس طرح سے پنچائت میں کیا گیا ہے اس کو سنکرونائز کیا جائے پٹوار ہلکے کو پنچائت ہلکے کے ساتھ ہمارے نمائندہ جمیل انساری کی ریپورٹ کے مطابق بلوک ڈیولپنٹ چیئر پرسن نورکہ اوٹی گولا محمد راجہ اور کئی دوسرے پنچوں سر پنچوں نے منگل کو جمہو میں بی جے پی میں شمولت اختیار کی ذرائع کے مطابق بی ڈی سی نورکہ بلوک نے سماچی کارکن واحد شاہ ڈی آئی چیئر مین ارشاد خان سر پچ محمد لطیف پنچ راجہ سادات خان اور دیگر کے ساتھ جمہو میں بی جے پی میں شمولت اختیار کی کشمیر گھاٹی کے رہنے والے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں بڑی تعداد میں چنے ہوئے سر پنچیز اور پنچیز آج بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں میں دل کی امین تیرین گہرائیوں سے اتری کشمیر کے اوڑی کھیتر سے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے ان مایا ناز جو پولٹیکل ورکرز ہیں ان کا ویلکم کرتا ہوں آج پورے جمہو کشمیر کے اندر ایک زبردست لہر چل رہی ہے اور بچہ بچہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو رہا جس طریقے سے ہمارے آنریبل پرائیم منسٹر موڈی صاحب نے جمہو کشمیر کی جنتہ کی بھلائی کے لیے کام کیے غریب مزدور کسان گاؤں کے شہر کے پہاڑ کے میدان کے ہندو مسلم سکھ ازائی جمہو ریجن کے ہوں یا وادی کشمیر کے رہنے والے ہوں ہر شخص کی بھلائی کا کام موڈی صاحب نے کیا ہے کسانوں کے خاتوں میں چھے چھے ہزار روپیہ فری راشن ہر شخص کو گریب لوگوں کو مہینے مہینے کی ہزار ہزار پینشن شویر اگر کے خنمو علاقے میں اسکرد پسندوں کے حملے میں گولی مارکر شدید زخمی ہونے والے پی ڈی پی سر پنچ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے قبل از مشتبہ اسکرد پسندوں نے خنمو میں پی ڈی پی کے سر پنچ سمیر امد بٹ پر گولی چلائی اسے زخمی حالت میں ایس ایم ایس ایس اسپتال منتقل کیا گیا اور اس دوران پولیس اور فوج نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تاہم جب یہ رپورٹ درج کی گئی تب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی خبروں کا آج کا شمارہ اقتتام کو پہنچتا ہے آپ اس سکرین پر دیئے گئے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضیاب کر سکتے ہیں مجھے دیجئے جازت شب خیر